یہی مانگے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو مطلب پورا فیلا دو کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ کمنٹ میں یا جیسے بھی باہر گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ کبھی گھر لوٹا ہی نہیں آئے اسی بات کو لے کر انہی کے پریجنوں سے جڑتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ رہی ہوگی کہ وہ اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا کیا وہ سچ میں لاپتہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کارن ہے جی سر آپ کا کیا نام ہے میرا نام آتار سنگھ راہوات ہے تو آپ کا بیٹا جو ہے چار مہینے سے لاپتہ ہے چار مہینے سے لاپتہ جی آپ کو وہ کچھ بتا کے گیا تھا آپ سے بات ہوئی تھی نہیں جی کوئی بات نہیں ہوئی صرف اتنا بول کے گیا تھا کہ میں نے جب وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا تو میں نے کہاں جا رہا ہے کہ ابھی دس منٹ میں آ رہا ہوں آپ کو کسی کے اوپر شک ہے شک یہی دو جنوں کے اوپر ہے جو بلا کے لے کے گئے تھے تو انہوں نے آپ سے جب آپ کا بیٹا لاپتہ ہوا وہ آپ سے ملنے آیا آپ سے بات کریوں لڑکوں نے نہیں ایک کوئی بھی ملنے نہیں آیا ابھی تک کوئی ملنے نہیں آیا کوئی سہیتہ نہیں کر رہے کہ ہم بھلا کے لے کے گئے تھے کوئی سہیتہ نہیں کر رہے ان کے گھر ہم گئے تھے تو ایک کی ماں نے تو کہا کہ میرے لڑکا راجستان گیا ہوا ہے یہ پندرہ تاریخ کے بات ہے سولہ تاریخ کو جب وہ لوٹ کے آ گیا تو پھر ہم اس کے گھر گئے تھے تو اس کے ماں نے یہ جواب دیا کہ میرے لڑکی کا بچہ ہو رکھا ہے اور میرا لڑکا تو اس لڑکی کو ملنے گیا تھا پھر ملیں کئی بار تھانے میں بلایا ہے تو ان کے دوستوں نے آپ کو بتایا کچھ کی کہاں گیا وہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کو کچھ معلومی نہیں ہے تب ہی پولیس نے ان کے لئے ٹائی ڈیٹیکٹیو ماشین مانگوائیا جی ماں آپ کا نام سنتوشی راوت تو میں آپ وہ کب سے گائب ہیں 14 نوویمبر آپ کے بھائی ہیں میرا بھائی ہے تو کیا ہوا تھا کیسے وہ گائب ہوئے 14 نوویمبر کو ان کا ایک فرینڈ آیا تھا گھر پہ اکاش نام کا جو ان کو بھلا کے لے کے گیا ہے اس کے بعد میں 15 نوویمبر کو میرا بھائی دکھا ہے لوگوں کو اس ایریے میں اس کے بعد وہ نہیں دکھا ہے آسف کے ساتھ لازٹ ٹائم دکھا ہے اسی علاقے میں آپ کے گھر آیا تھا یعنی وہ پندرہ کو واپس گھر نہیں آیا تھا گھر نہیں آیا ہے گھر نیچے تک آیا ہے آواز سنی ہے شکل نہیں دیکھی ہے اس کے بعد نہیں دکھا ہے یعنی پندرہ تاریخ پندرہ نوویمبر سے وہ گائب ہے ہاں پندرہ نوویمبر سے گائب ہے تو آپ کو پتا چلا بھی تک پولیس کے پاس اب گئے کمیلینٹ لکھ پھائی پولیس کے پاس ڈیلی جاتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن آنا جانا رہتا ہے ڈی سی پی جوائن کمیشنر سب جگہ ہو کر کے آ گیا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چلا ہے وہ ہے کہاں آپ کو کسی پر شک ہو آپ کو پکا پتا ہے وہ لا پتا ہے یا کسی نے آسف پہ ہے آسف پہ شک ہے کہ آسف کہیں لے کر کے گیا ہے اپنے ساتھ یا اس نے کچھ کر دیا ہے اس کے ساتھ آنکت کا ساتھ ہے کیونکہ آنکت کے گھر سے آسف اس کو بلا کے لے کے گیا ہے لیکن ابھی یہ لوگ سچا ہی بتا نہیں رہے ہیں سچا ہی کیا ہے تو فیلحال ابھی پولیس کیا کاروائی کر رہے ہیں پولیس لڑکوں کو بلا رہی ہے لائی ڈیٹیکٹیو ماشین کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دے رکھی پولیس نے ہاں جی کون سے تھانے میں یہ کیس منڈابلی تھانے میں تو پولیس نے لائی ڈیٹیکٹیو ماشین سے ابھی ٹیسٹ لیا نہیں ہے اپلیکیشن ڈالیا اپلیکیشن ڈالا کی ہے بولے ہیں تین چار دن میں آ جائے گا ہو جائے گا جو لڑکا اسے لے کے گیا تھا بلا کر وہ واپس آ گیا ہاں وہ نیکسٹ ڈے ہی واپس آ گیا تھا ایون نیکسٹ ڈے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا 15 تاریخ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں اس کے پیر میں کافی چوٹ آ رکھی تھی کس کام سے بلا کے لے کے گئے تھے کچھ لگ رہا تھا کہ گصے میں ہے یا کوئی نائی نائی نارمل تھا اس نے بس اپنا فون چارجنگ پہ لگایا ہے اور گھر میں بولا ہے کہ میں دس منٹ کے اندر آ رہا ہوں فون چارجنگ پہ لگایا کس سمیں گئے تھے وہ رات کو ساڑھے نو بجے گیا تھا آکاش کے ساتھ آکاش آٹھ بجے یہ لوگ آئے تھے پورا دن بھار گھومے ہیں آٹھ بجے گھر میں آئے ہیں گھر میں آنے کے بعد ساڑھے نو بجے گھر سے نکلے ہیں اوپر ان کا دوست بھی اوپر ہی آ گیا تھا اوپر ہی تھا ہمارے ساتھ ہی تھا ایک ڈیڑھ گھنٹے بیٹھے ہیں اس کے بعد گئے ہیں اس کے بعد سے نہیں آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں کے بیچ لڑائی ہے یا وہ کسے گلت مقصد سے لے جانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ایک دم نورمل تھا اور اس ٹائم پر وہ اپنا کوئی ڈی جے کا بزنس اوپن کرنے کے لئے بات ہو رہی تھی آپ کا بھائی میرے بھائی کی اور دوست کی ڈی جے کا بزنس اوپن کریں گے پارٹنرشپ میں کہ آدھے پیسے میں لگا دوں گا آدھے تم لگا دینا پھر اس کو سیٹ اپ کر کے وہ چلائیں گے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی ویسا کچھ لڑائی جھگڑا کچھ تھا نہیں اچھا وہ گایا اب چودہ نومبر کا ہوا تو آپ نے پولیس میں آپ کب گئے پولیس میں ہم سولہ تاریخ کو گئے تھے سولہ تاریخ کو انہوں نے ہماری کمپلینٹ نہیں لکھی انہوں نے لکھی سترہ تاریخ کو 24 آرز کا ٹائم مانگا کہ وہ خود آ جائے گا کیا پتہ گیا ہو گسہ گسہ ہو کر کہ آ جائے گا آیا نہیں وہ تب انہوں نے کمپلینٹ لکھی ہے فلحال ابھی اتنے ٹائم سے آپ انہوں نے دھونڈ رہے ہیں چار مہینے ہو چکے ہیں دھونڈتے دھونڈتے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے یا کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے اس کے سکے کا آئیو کون ہے انہوں نے کون سمحل رہا ہے اس کیسے سب انسپیکٹر شمہنشو انہوں نے آپ کو آشواسن دیا ہے کہ لائے دیٹیکٹیو ماشین اس سے پہلے کوئی اور آئیو سمحل رہا تھا ہاں ہاں اس آجودین سر ان کے پاس کیسے کیوں شفٹ ہوا شفٹ اس لئے ہوا کیونکہ ہم کو لگنی رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں ویسے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے پر ہم کو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہم کو سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہا تھا اور ابھی جو ہے وہ بھی مطلب کر رہے ہیں پر پھر بھی جب تک وہ سامنے نہیں آ جائے گا تب تک دل کو تسلی نہیں ہوگی نا وہی حساب ہے فیلحال آپ کے کیا مانگ ہے یہی مانگ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو مطلب پورا فیلا دو کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ کمنٹ میں یا جیسے بھی پتہ چل جائے بس کہیں نہ کہیں سے فیلحال ہم اس لڑکے کے پریجنوں سے جڑے اور ان کا یہی مانگ ہے کہ وہ چودہ نومر کی رات سے ایک گائب ہے اور لاس روزے اس علاقے میں پندرہ نومر کو دیکھا گیا تھا جی ہاں اس کے بعد سے وہ یہاں سے لاپتہ ہے ان کے دوست انہیں گئے تھے بلا کر لیکن اس کے بعد سے وہ گھر نہیں آیا اس پورے معاملے میں ان کی یہی مانگ ہے کہ پولیس جو ہے اپنی تفدیش کر رہی ہے لیکن ان کی مانگ ہے کہ پولیس کو جلد سے جلد اور تفدیش کرنی چاہیے اور ہمارے مادھیم سے بھی انہیں جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کروانے کی مانگ ہے تاکہ ان کا بھائی اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جلد سے جلد گھر آئے فیلحال آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی یہ لڑکا کہیں بھی دکھائی دے تو ان سکرین پہ دیے جارے نمبرز پہ ضرور کنٹاکٹ کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں جس سے دلی سے جڑی تمام خبروں کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں